آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے چاشت کی نماز کی فضلت اگر آپ نے اس بیان کو توجہ کے ساتھ مکمل سن لیا تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ چاشت کی نماز سے آپ کو محبت ہو جائے گی جب آپ اس کے فضال و برکات سنیں گے تو اللہ نے چاہا تو زندگی بر چاشت کی نماز پڑھنا آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ چاشت کی نماز کیسے پڑھے جاتی ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے یہ کتنی رکاتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کا وقت کون سے وقت سے کون سے وقت تک ہوتا ہے توجہ کے ساتھ مکمل دیکھے گا ثوابت انیت سے شیئر بھی کیجئے گا اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت مزا آ جائے گا دیکھیں چاشت کی نماز یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ نماز ہے حضور کی محبوب نماز ہے اور یہ رزق کے خزانے کھول دینے والی نماز ہے اور بندے کے نام عمال کو نیکیوں سے خوب وزنی کر دینے والی یہ نماز ہے اور اس نماز کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر بیمار شخص بھی چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کو صحت یابی عطا فرما دیتا ہے کیونکہ ہر جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ آدھا ہو جاتا ہے اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جو چاشت کی دو رکاتیں پڑھے گا تو اللہ کریم اسے غافلین میں شامل نہیں فرمائے گا اور جو روزانہ چاشت کی چار اکات نماز پڑھے گا چار اکات نفل پڑھے گا تو اللہ کریم اسے عابدین میں شامل فرمائے گا یعنی کہ عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے گا اور پھر فرمایا کہ جو چاشت کے چھ نوافل پڑھے گا تو یہ نوافل اسے اس دن کے لیے کفایت کریں گے اور پھر فرمایا کہ جو چاشت کے آٹھ نوافل پڑھے گا تو اللہ کریم اسے کانی تین میں شامل فرمائے گا یعنی کہ اپنے اطاعت گزار فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے گا اور دیکھیں یہ کتنی بندے کے لیے بڑی خوشبختی اور خوشتصیبی کی بات ہے اس شخص کے لیے کہ جیسے اللہ کریم اپنے کانتین بندوں میں اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے لے تو بندے کو اور کیا چاہیے اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص چاہش تکی بارہ نوافل پڑے گا تو اللہ کریم اسے جنت میں ایک سونے کا محل عطا فرمائے گا سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے جنت ہی اس کا مقدر بنے گی اور جنت میں اسے ایک سونے کا محل بھی عطا فرمایا جائے گا اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص چاہشت کی نماز پر ہمیشہ کی اختیار کرتا ہے چاہشت کی نماز کو پبندی سے پڑتا ہے تو اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر یہ ایسی مبارک نماز ہے کہ اس کو پڑھنے سے جسم کی ہر جوڑ کا صدقہ آدھا ہو جاتا ہے روایت میں آتا ہے نا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر صبح انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے اور فرمایا گیا کہ انسانی جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا یہ صدقہ ہے اور پھر فرمایا کہ جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو یہ ان تمام چیزوں کو کفائیت کرتی ہے گویا کہ جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے صدقات ادا ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اب بات کرتے ہیں کہ اس نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور یہ پڑھی کیسے جاتی ہے پڑھنے کا طریقہ رکعتیں وقت وغیرہ تو دیکھیں اس کی نیت یوں کریں گے کہ میں دور کانماز نفل چاشت کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسط اللہ تعالیٰ کے ہوں میرے کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اور اس کا جو وقت ہے وہ ہے صبح طلوع افتاب کے بعد جو مقروح وقت شروع ہوتا ہے نا بیس منٹ اس کے بعد جب مقروح وقت بیس منٹ کا جو وقت ہوتا ہے مقروح وقت وہ جب ختم ہو جاتا ہے طلوع افتاب کے بعد جو بیس منٹ کا مقروح وقت ختم ہو جاتا ہے اس مقروح وقت کے ختم ہونے کے بعد اشراع کی نماز کے ساتھ چاشت کی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کا جو وقت ہے یہ دھاوے کبرا یعنی کہ نصف نہار شرعی تک رہتا ہے یعنی کہ اس اتنا نمبا ایک وقت ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس نماز کو بڑھ کے اپنی نیکیوں کو خوب خوب وزن ہی کر سکتے ہیں اپنی نعمہ اعمال کو نیکیوں سے وزن ہی کر سکتے ہیں یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ روزانہ کم از کم دو رکعت نفل چاشت کے تو میں اسے ضرور پڑھوں گا تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے